وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث میں نے ارس کیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے یہ اللہ کا کلام ہے نمبر ایک نادل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے حضور پر اس کے نزول انزال اور تنظیل کے مختلف مراحل کو سمجھائے اب اس کی محفوظیت محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں کہ بین ہی وہ شہ جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے وہی مانے تب تو مسلمانی ہو گئے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا تصنیف کیا جو بھی کچھ کیا اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو شہ محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں وہ شہ موجود ہے تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں تورات والوں کا سرے سے یہ دعویہ ہی نہیں ہے وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبو کر نظر کے حملے کے وقت اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے اور پھر سو برس کے بعد اپنی یاد ناشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے ہیں انجیل کا جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کوئی نسخہ جو ہے نہ ابرانی کا وجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویہ کر سکتی ہو یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذالکالکتاب اللہ یہ دعویہ دنیا کی کسی کوئی کتاب میں کچھ کیا بھی نہیں ہے اس کی بھی جس قدر پرشکوح الفاظ میں علامہ اقبال میں اس کی تجبانی کی ہے اونکہ حصہ حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیاش سرمندہ تاویل نئے اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نئے امکان ہی نہیں کسی لفظ کا بزل دیا جانا نئے ہرف اورا ریب نئے تبدیل نئے اس میں کسی کا شک پر مبنی ہونا نئے آیاش سرمندہ تاویل نئے اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے ترورہ برورہ جا سکتا ہے یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے لا یاتیہ الباطلو من بین یدیہ ونا بن خلفہ حابیب سجدہ کی آیت نمبر بیالیس اس پر باطل حبلہ آور ہو ہی نہیں سکتا انہا نحنو نزلنا الذکر وانہا لہو لحافظون ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق اس آیت مبارکہ کا اس میں تو تورات بھی آئے گی تورات کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انجیل کس نے نازل کی اللہ نے نازل کی انہا انزلنا تورات فیہا حدم ولور یہ سورہ مائدہ میں الفاظ ہے انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ کو فیہے حدم ولور لیکن یہ کہ انہا نحنو نزلنا الذکر اس کو اس قدر تحقید کے ساتھ کہہ کر وانہا لہو لحافظون اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا دو سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے لا تحرک به لسانک لتعجل بھی جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے یاد کر لیں مبادہ کہیں بھول جاؤں مبادہ کوئی لفظ جو ہے تبدیل ہو جائے یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے اس سے اللہ نے روک دیا ازراہ شفقت اور محبت لا تحرک به لسانک لتعجل بھی اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ہمارے ذمہ ہیں اس کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو اور صرف جمع کرنا نہیں قرآن ترتیب قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے یعنی ترتیب نزولی یہ بعد میں ہماری علیدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے ترتیب مصف اور ہے یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے یہ بھی ہمارے ذمہ ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَهِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَا پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کیجئے یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدویم یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زمانت لی اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی زمانت سے ہے اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کی یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے